اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کوسٹن بینک سے پریکٹس کوسٹن بھی سالف کر رہے ہوں گے جس کا لنک ہم آئے پر ڈسکرپشن میں موجود ہے ہمارے پاس آج جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ساؤنڈ ویفز ٹھیک ہے ہم نے ڈسکرس کرنا ہے کہ ساؤنڈ ویف بیسیکل ہمارے پاس کیا ہے تو ساؤنڈ ویف کی جب ہم بات کریں گے تو ساؤنڈ ویف کیا ہے دا ویفز ویچ ریچ دا ایر ٹھیک ہے وہ ویف جو ہمارے ایر ٹک پہنچ تھی ہے اور پروڈیوز جو کہ پروڈیوز کرتی ہے سینسیشن ٹھیک ہے آف ہیئرنگ ہم دھون سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ ویف رائٹ اچھا ساؤنڈ ویفزار میکینیکل ویفز ٹھیک ہے ساؤنڈ ویف جو ہے میکینیکل ویف ہے کیونکہ ساؤنڈ ویف میکینیکل ویفز اس لئے کہ ہمیں آہ ساؤنڈ ویف کو بیسکلی میڈیم چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرائیو لنگ کے لئے تو لہذا ساؤنڈ ویف ہمارے پاس میکینیکل ویف ہوتی ہے ٹھیک ہے انڈ رانگی تیوڈنل ویف ان نیچر شایئے دیپینڈس آن دا میڈیم آف فور ایس پروپاگیشن تو دیپینڈ کس پہ کرتی ہے میڈیم کے اوپر ساؤنڈ ویف فالو دا لاز اوف ریفلیکشن آف لائٹ جو ہمارے پاس ساؤنڈ ویف ہے وہ بیسکلی فالو کرتی ہے ہمارے پاس ریفلیکشن آف لائٹ کو ٹھیک ہے ہمارے پاس لاز ہوتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کے وہ اوپے کرتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کٹیگریز بنایا ہوئے ہیں کٹیگریز آف ساؤنڈ ویف ٹھیک ہے کون کون سی کٹیگری ہوتی ہے ساؤنڈ ویف آر ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ریجن ہے ساؤنڈ ویف کی ڈیفرنٹ فریقینس کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے فور اگزامپل جو ہم آر ڈیبل رینج کی بات کرتے ہیں صحیح ہے تو آر ڈیبل رینج میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو فریقینسی ہے وہ ٹوینٹی ہٹس سے لے کر ٹوینٹی تھاؤنڈ ہٹس تک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فریقینسی آر ڈیبل ہے جس کو ہم سون سکتے ہیں اگر ٹوینٹی سے بلو آ جائیں ٹوینٹی سے کم تو اس کو ہم کہتے ہیں انفرسونک ٹھیک ہے اور اگر ہم ٹوینٹی تھاؤنڈ سے اب آف چلے جائیں تو یہ کہلاتا ہے الٹرسونک تو بیسکلی دیز آر در رینجز ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس رینج ہے لیکن ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ ویف کیلئے تو ایک وڈنڈ ٹو ڈیفرنٹ فریقینسی ہم نے آپ پر اس کو کٹیگری بنائی بھی ہے رائٹ اچھا پھر ہم دیکھتا ہے یہاں پہ نیوٹن فارمولا فور سپیڈ آسانڈ ویف ٹھیک ہے آہ نیوٹن نے بیسکلی آہ فارمولا بیش کیا تھا ٹھیک ہے فارمولا جو بنایا تھا ٹھیک ہے ساؤنڈ ویف کا کہ اگر ساؤنڈ ویف ٹرابل کر رہی ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی اس کی رفتار کیا ہوگی صحیح تو نیوٹن فارمولا when longitudinal waves move in elastic medium ٹھیک ہے جب کوئی ہمارے پاس longitudinal wave move کر رہی ہے elastic medium میں the velocity is given by ٹھیک ہے تو velocity ہمارے پاس given کس طرح سے ہے v برابر ہے square root of e upon raw اسی کو ہم پڑھتے ہیں modulus of elasticity and raw ہمارے پاس ہے density ٹھیک ہے اب basically ہمارے پاس جو elastic آہ یہ ہمارے پاس جو modulus of elasticity ہے اس کو ہم لوگ عام طور پر جو ہے وہ inertial بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے inertial medium بھی کہتے ہیں صحیح ہے آہ for example یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو velocity ہمارے پاس proportional ہے square root of ٹھیک ہے elastic material sorry elastic elastic city کے modulus of elasticity کے right and velocity ہمارے پاس یہاں سے proportionally one of one under root raw so یہ ہمارے پاس basically آہ دونوں ایک ویشن سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ویس پاس رہو the linear medium اگر ویس پاس رہو ہو رہی ہے linear medium سے تو ہمارے پاس اور یہ ای ہے ریپلیس ہو جاتا ہے وائے سے اس کو کہتے ہیں جنگ مارڈلیس ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اے ویس پاس رہو والیومیٹرک میڈیم اگر جو ہمارے پاس پاس ہو رہی ہے والیومیٹرک میڈیم سے تو پھر ہمارے پاس یہ جو آہ ہی ہے یہ ریپلیس ہو جائے گا بیس ہے یہ بیٹا ہے بیسکلی اور یہ ہے پلک مارڈلیس رائٹ اور یہ ڈیسٹی ہے so لہذا are in case of water ہمارے پاسяютس کٹ ہے ہے سے سپید ہے وہ ہے اس پینس آنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ہے uh learn ہمارے பườری ٹھیک ہے ہے؟ آہ پوٹین ہمارے پاس سے برسکلی Enne 인 کے سور آنپ کا ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی ہمارے پاس ہے اب ہم دیکھیں گے نیوٹنج چکن زیارہ ٹھیک ہے؟ اگر اس ورے ہے ہمیں ٹھیک ہے؟ جب یہ فارملہ ڈرائیف ہم کرنے جا رہے تھے ہمارے پاس یہاں پر ہے نیوٹنس ازمشن ٹھیک ہے تو نیوٹنس نے کیا ازم کیا تھا مطلب نیوٹن نے کیا ازم کیا تھا جب نیوٹن نے سویڈ آف ساؤنڈ کے لئے فارملہ گیلیٹ کیا ہے فارملہ بنایا تو اس نے یہ ازم کیا تھا کہ بیسیکلی نیوٹنس ازم ڈیٹ پروپگیشن آف لانگیٹوڈنل ویو جو ہمارے پاس لانگیٹوڈنل ویو ہے یعنی کہ جو ساؤنڈ ویو ہے بیسیکلی یہ آیسا تھرمال پروسس میں ہوتا ہے جس میں ٹیمپریچر ہمارے پاس کونسٹ رہتا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے یار رکھنا ہے ہی کلکولیٹی ویلوسٹی آف ساؤنڈ ایر ایر ایٹ زیرو ڈگری سنٹی گریٹ تو ایٹی میڈر پر سیکنڈ صرف ایٹی میڈر پر سیکنڈ اس نے کلکولیٹ کیا ٹھیک ہے یا سپیڈ آف ساؤنڈ کو جب ٹیمپریچر ہمارے پاس کیا ہے زیرو ڈگری سنٹی گریڈ ہے لیکن ہمارے پاس جو ایکسپریمنٹلی تھی وہ تھی zero ڈگری سنٹی گریٹ تو ہم نے پھر کہا کیونٹس فارمولا Alright کیونکہ یہاں پر یقریری نہیں آئی تھی صحیح ہی ہے مطبہ ایقریری کی کماری تھی 되는데 اٹھو ہے اس میں ایک ریسی جو ہے وہ مطلب اچھا نہیں ہے اس میں ایر ری initiative ہی اور برہ باہت ہے ہماری رک Konti تو اگر اگر اس کے بات کریں گے کہ کتنا ایر رد تھا اس کے اندر تو سکسٹین پر سنٹھا ہے ایک مطلب سکسٹین پر سنٹھا اس میں ہمارے پاس کسologique اندر موجود ہیں ایر رائٹھ سکسٹین پرسنٹ ہمارے پاس موجود ہے ایر رب تشیل س میں ایک رچی نہیں ہے پھر نیوٹن کے بعد ایک سائنٹس کے سامنے لیپلاس انہوں نے اس فاملے کو کریکٹ کیا لیپلاس نے کہا he pointed out the propagation of sound wave in gaseous medium is an adiabatic process ٹھیک ہے تو لیپلاس نے adiabatic process adiabatic process اس کو assume کیا ٹھیک ہے تو اس نے پھر گیما کو introduce کر آیا گیما پی اپاون رو سہی ہے تو گیما بیسکلی کیا ہے تو گیما ہمارے پاس ہے سی پی اپاون سی بی سی پی ہوتا ہے بیسکلی مولر اسپیسیفک مولر ہیٹ کپیسیٹی ایڈ کانسٹینٹ پریشر اند تیوی ہوتا ہے مولر ہیٹ کپیسیٹی ایڈ کانسٹینٹ والیم ٹھیک ہے ان کا ریشو ہوتا ہے گیما ایئر کے لیے ون پوائنٹ فور ون ہے تو اس میں ہمارے پاس لاؤسٹ گی آتی ہے 332 ٹھیک ہے تو بیسکلی جو ہمارے پاس کمی تھی لیٹنس کے فاملے میں وہ ہمارے پاس کیا تھی گیما تو وہ گیما کو نیڈوس نہیں کروا پایا تھا کیونکہ اس نے جو پوسیس ازیم کیا ہوتا ہوتا ہمارے پاس آئیت سو تھرمال ٹھیک ہے اور اس نے ازیم کیا ایڈیا بیٹک تو اسی لیے ہمارے پاس جو ہمارے پاس دونوں سامنے آگئی رائٹ سو ریشو آپ نے ادھا رکھنا ہے کہ سی پی اپاون سی بی جو ہمارے پاس بسکلی ایون پوائنٹ فور ون کے برابر ہوتا ہے if we use the ideal gas law ہمیں پتہ ہے کہ pv is equals nrt ہوتا ہے right pv برابر ہے nrt کے then the above equation can be written s تو ہم نے کیا کیا ہے simple یہاں پہ اس کو پٹ کیا ہے p کو p کی جگہ پر p کو separate کروایا ہے یہ ہو گیا nrt divide by v ٹھیک ہے تو یہاں پٹ کیا and اس کو ہم نے solve کیا اس density کو بن کیا تو یہ فاملہ بنائے ہمارے پاس آپ دیکھیں لیں کیسے بنائے تو p کو اگر ہم پٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر nrt ٹھیک ہے upon v اور یہاں گیا سکوائر روٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے سکوائر روٹ نیچے ہمارے پاس ہے یہاں پر density اس کا مطلب ہے mass upon volume ٹھیک ہے mass upon volume اب یہاں پر اگر ہم اس کو solve کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس basically یہاں سے basically یہ اوپر جائے گا numerator میں تو ultimately اس سے cancer ہو جائے گا تو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس gamma ٹھیک ہے gamma n ہمارے پاس کے number of moles اس کو open کریں گے number of moles کو open کریں mass upon molecular mass میں ٹھیک ہے تو اوپر لگ دیا m نیچے ہمارے پاس آجائے گا v یہ v اوپر آ جائے گا اور اس کو ہم نے open کیا تو یہ ہو جائے گا number of moles mass upon molecular mass تو یہ آگیا mass اور نیچے آجائے گا molecular mass ٹھیک ہے اور یہ m یہاں پر پہلے سے موجود ہے تو v سے v cancel ٹھیک ہے m سے m cancel تو basically کیا بچا ہمارے بس gamma rt gamma rt upon m right square root so اس طریقے سے یہ formula ہم نے یہاں بھی لکھا ہوا ہے صحیح ہے تو directly آپ بھی رہ سکتے ہیں اس کو اور اس میں put کر سکتے ہیں آپ کی مرسی ہے اب اس میں سے ہمارے پاس main equation ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے اب اس سے آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں speed of sound wave ٹھیک ہے لیکن یہ شرط ہے کہ ہمارے پاس جو T ہے یہ T basically temperature ہے اور یہ Kelvin میں ہونا چاہیے تو آپ نے یہ یار رکھنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ velocity جو ہے speed of sound wave جو ہے basically وہ directly proportional temperature in Kelvin اس کے لئے ٹھیک ہے تو اگر آپ temperature کو بڑھائیں گے تو دائری باتیں speed of sound بھی پڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ پوری چیز اس کے برابر ہوتی ہے اور یہ factor جو ہے وہ basically آپ یاد نہ رکھیں آپ direct جو ہے وہ اس سے solve کریں یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے problems question میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس when the temperature of an ideal gas is increased by 600 Kelvin ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے ideal gas کے temperature کو بڑھایا ہے 600 Kelvin the velocity of sound in the gas becomes under root 3 جب ہم نے temperature کو increase کیا 600 Kelvin تو ہمارے پاس جو velocity of sound ہے وہ basically کیا ہوئی under root 3 times the initial velocity at temperature T so basically ہم نے آپ پر کیا discuss کرنا ہے ہم بچے بتائیے ٹھیک ہے تو basically ہمیں پتہ ہے کہ V1 upon V2 یہ simple کیا جائے گا under root D1 upon D2 ٹھیک ہے اب یہ ہم نے دیکھا ہے نا پیچھے formula تو میں نے اس کو direct بنائے ریلیشن ریلیشن کیا آتا بیچھے کہ V proportion ہمارے پاس اس کو روٹ ٹی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے basically آپ دیکھ لیں اس کو ڈائک ریلیشن دل ہم نے 1 اور 1 سے اس طرح solve کر لیا ہے اس کا روٹ لگا گا ٹھیک ہے اب suppose کرتے ہیں کہ جو پہلے والی velocity ویون ہی ہے اور جو پہلے والی جو velocity ہوں کتنی ہیں under root 3 times original لکھا ہوا under root 3 times initial تو اس کا مطلب ہے 3 V بنا جائے گا ٹھیک ہے اچھا پہلے ہمارے پاس temperature تھا T اب جو temperature ہم نے increase کیا کتنا ہی ہے 600 kelvin اس کا مطلب اس temperature میں اضافہ ہوا تو T plus 600 ٹھیک ہے تو V1 سے V1 cancel کر دی جائے تو یہ ہو جائے گا 1 over under root 3 is equals T upon T plus 600 صحیح اگر آپ اس کو squaring کریں گے وہ سائٹ سیمپل روٹ ختم ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 1 upon 3 T over ٹھیک ہے T plus 600 crossman apply کریں گے تو یہ ہو جائے گا سیمپل T plus 600 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 T ٹھیک ہے تو 600 is equals 3 T minus T تو سیمپل یہ ہو جائے گا 600 2 T تو T یہاں سے کتنا آئے گا T یہاں سے آ جائے گا ہمارے پاس 300 300 جو کہ kelvin میں ہوگا سہی ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ فارملہ اسے وقت لگاتے ہیں جب ہمارے پاس temperature kelvin میں ہوتا ہے ہمارے پاس جو options ہیں وہ کس میں ڈگری سنٹیگریڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے convert کر لیتا ہے اس کو temperature in kelvin اس کے لیے برابر ہے temperature degree centigrade plus 273 تو اب یہ put کر دیں یہاں پر یہ ہو جائے گا 300 is equals temperature in degree centigrade plus 273 تو سمپل یہ ہو جائے گا یہاں پہ لگے minus کروا لیں اس کو so here جب اس کو minus کریں گے تو کتنا آئے گا 27 27 degree centigrade ٹھیک ہے ٹھیک ہے here b is the right answer 27 degree centigrade اچھا ایک اور سوال ہے اس میں کہتے ہیں کہ the velocity of sound in gas is v ٹھیک ہے ہمارے پاس جو sound کی velocity ہے وہ gas میں v ہے if the pressure of the gas is increased by 9 times اگر ہم pressure کو increase کرتے ہیں 9 times the speed of sound will increase ٹھیک ہے so speed of sound wave کتنے times بڑھے گی ہم نے یہ بتانا ہے صحیح تو سب سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر basically اب relation پوچھا گیا ہے velocity یا speed کا pressure کے ساتھ ہے پریشاب ڈم ہمارے پاس ڈم ڈم Richardson precisely ٹھیک ہے تو اب گیما اور رو تو ہمارے پاس ہوتا ہے کونسٹینٹ پریشا سے آپ دیکھ سکتے ہیں تعلق اس کا ڈائرک ہے تو یہ ہو جائے گا بی تو یہاں جائے گا سپیڈ اور ساؤنڈ آہا نائن ٹائم سے تو یہاں بھی اپروٹ کریں گے نائن تو آلٹی میٹلے جواب کتنا آئے گا روٹ فول کریں تھیری تو تھری ٹائمز ہمارے پاس اس کا رائیڈ انسہ رہے ہمارے پاس یہاں پر ہیں بیسکلی میزیکل ساؤنڈ ٹھیک ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ میزیکل ساؤنڈ بسکلی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اور ریکلر سیمیٹریک اینڈ پریدیک فلکٹویشن ویچ پروڈیو سے بھی مور پلیجنس سینسیشنز کا موسیقل ساؤن ٹھیک ہے تو بسکلی ہمارے پاس ایک ریکلر سیمیٹریک ٹھیک ہے اور پریلٹک فلکٹویشن پریلٹک سے مرات ہی ہوتی ہے کہ بار بار وہ بیسکلی اپنے اپنے بیہیویر کو ریپیٹ کریں ٹھیک ہے تو بیسکلی وہ جو ہمارے پاس سیمیٹرک ہے سیمیٹرک فلکچویشن ہے ایک ریگلر پیٹرن میں وہ پروڈیوز کرتی ہے اس موت بلیجن ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں میزیکل ساؤن میزیکل ساؤنڈ کین بی ڈسٹنگیش فروم ون این ازر بائی دا تھری کاریٹریسٹکس ٹھیک ہے تو تھری کاریٹریسٹکس اس کو ہم لگ بیسکلی اپر آر ڈسٹنگیش کرتے ہیں نمبر ون ہے انٹینسیٹی ٹھیک ہے نمبر ڈو ہے پچھ اینڈ نمبر ڈری کالیٹی تو انٹینسیٹی کیا ہوتے ہیں تو انٹینسیٹی یا آپ اس کو گلنے لاؤڈنس دا مینیٹیوڈ آف آریٹی سینسیشن اس کال لاؤڈنس آوڈ تو بیسکلی ہم آئے پاس جو مینیٹیوڈ ہے ٹھیکی نا جو سینسیشن جو بیسکلی مینیٹیوڈ ہے اس ہم کہتے ہیں آہ لاؤڈنس آوڈ ٹھیک ہے ڈا اینڈرزی ٹرانس میٹڈڈ پر سیکنڈ رو آ یونٹ ایریا بائی ساونڈ ویسکال انٹینسیٹی آسان ڈا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹینسیٹی ہے وہ کس کے برابر ہے انٹینسیٹی ہمارے پاس برابر ہے اینڈرزی ٹرانس میٹڈ اینڈرزی یعنی کہ ای آور ٹرانس میٹڈ پر یونٹ ایریا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس اے سیمپل تو یہ بیسکلی ہمارے پاس فارملہ بن جائے گا انٹینسیٹی کا دہ انٹینسیٹی آف فینٹس ساونڈ ایس ٹھیک ہے جو ہمارے پاس فینٹس ساونڈ اے اس کی جو ہمارے پاس انٹینسیٹی یہ وہ ہوتی ہے ٹین کی فارو مینس ٹویل ویبر پر میٹر سکوئر دائی یونٹ آف انٹینسیٹی لیول اس بیل سونڈ ڈیسی بیل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو انٹینسیٹی یونٹ بنتی ہے وہ بیل بنتی ہے سون بنتی ہے ڈیسی بیل بنتی ہے اور کنورجن ہی ہوتا ہے بیسکلی کہ ٹین بیل برابر ٹین ڈیسی بیل برابر ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیسی بیل بنتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی 40 ڈیسی بیل ہمارے پاس برابر جائے گا 4 ڈیسی بیل کے جو کہ ون سونڈ کے برابر ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ ہمارے پاس یونٹی کنورجن ہے ڈیسی بیل بنتی ہے ڈیسی بیل بنتی ہے اب دیکھتے ہم لوگ کے بھائی پیچ کیا ہے تو پیچ is the sensation that produces in the air by which one can differentiate between a shrill and grave sound ٹھیک ہے تو ہم بیسکلی شرل اور گریف ساؤنڈ میں اگر فرق کر پائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیچ ٹھیک ہے گریف ساؤنڈ اور شرل سے مرادی ہوتا ہے شرل کی بنیگ ہوتی ہے سریلی آواز ٹھیک ہے رائٹ and گریف ساؤنڈ کی بنیگ ہوتی ہے بھاری آواز so here شیل کی بنیگ ہے سریلی آواز جس کی فریقینسی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے and گریف کی ہمارے پاس جو فریقینسی ہے وہ کام ہوتی ہوتی ہے سو اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کو ہم بیجر کرتے ہیں ہرٹس میں ٹھیک ہے it is measured in hertz quality کیا ہے بیسکلی quality اور timber enables to distinguish distinguish between notes of same pitch ٹھیک ہے and intensity اگر ہمارے پاس دو نوٹ ہیں ٹھیک ہے same pitch and density کے لیکن وہ different instrument سے بیسکلی produce ہو رہے ہیں تو ہم ہم کہتے ہیں بھئی quality ہے ٹھیک ہے نا فرق کرتا ہے between notes of the same pitch and intensity different instrument on different instrument ٹھیک ہے interference of sound wave the effect produced due to the combined action of two sets of waves called interference of wave ٹھیک ہے interference میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ waves جو ہیں basically combine ہوتی ہیں superposition principle یہاں پہ لگ جاتا ہے right تو جب بھی waves combine ہوں گی تو interference ہوگا اب interference ہمارے پاس ہوتا ہے دو ضروری کے ایک ہوتا ہے constructive interference and number second is destructive interference constructive interference میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ constructive interference میں ہمارے پاس basically جو loudness ہے intensity sound wave کی وہ بڑھ جاتی ہے جبکہ destructive ہمارے پاس جو loudness وہ کام ہو جاتی ہے right تو بسکلی ہی concept ہے constructive and destructive interference کا ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں بارے بیٹس ٹھیک ہے so beats کیا ہے beats results from the slightly different frequencies and traveling in the same direction یعنی کہ جب دو wave جن کے frequencies جو ہیں basically slightly difference یوں اور وہ opposite direction میں same direction میں basically وہ travel کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب وہ combine ہوگی تو ہمیں beats دیکھنے کو ملے گا right the maximum beat frequency that the human ear can detects is about seven beat per second ٹھیک ہے جو ہمارے پاس maximum beat frequency ہے جو کہ ایک human ear سن سکتی ہے وہ ہے seven beat per second یعنی کہ ایک seven beat ہر ایک سیکنڈ میں سن سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں سن سکتی maximum یہی ہے ٹھیک ہے اور beat frequency کے لیے ہمارے پاس فارمولا کیا ہے تو beat frequency کے لیے فارمولا ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ fp برابر ہے one minus f1 minus f2 ٹھیک ہے so basically یہ فارمولا ہمیں گا رکھنا ہے اور یہاں پہ mod بھی لگاتے ہیں ہم لوگ صحیح یہ mod بھی یہاں پر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ a two fifty two hertz tuning for produces four beat per second ایک ہمارے پاس tuning for کے جو کہ produce کر رہی ہے four beats per second تو اس کو ہم لگیں گے beat frequency fp when sounded with another tuning fork of unknown frequency تو یہ ہمارے پاس given ہے basically f1 ٹھیک ہے اب دو tuning fork ہے تو اس کی frequency f1 given ہے پہلے بلے کی دوسری بلے کی جو frequency ہوگی ہم نے یہ find out کرنا ہے صحیح unknown کی so what are the two possible values for the unknown frequency unknown frequency کی ہمارے پاس دو possible values کونسی ہو سکتی ہیں ہم نے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آہ یہاں پہ ہم apply کرتے ہیں formula formula ہمارے پاس کیا ہے کہ beat frequency برابر ہے mod f1 minus f2 ٹھیک ہے اب mod کو directly ہم ہٹھاتے ہیں یہاں سے تو آپ کو پتہ ہیدھر آجائے گا plus minus جب بھی mod کو replace کرتے ہیں تو equal کے دوسری سائیڈ plus minus لگاتے ہیں fb ہمارے پاس کتنے 4 یہاں پہ put کریں گے 4 f1 ہمارے پاس کتنے 250 2 minus f2 اب کریں گے either or ٹھیک ہے either or کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 4 is equals 252 minus f2 یہ ہو جائے گا minus 4 is equals 252 minus f2 ٹھیک ہے f2 کو یہاں بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا f2 is equals 252 minus 4 تو جواب کتنا آئے گا 248 ٹھیک ہے ہرٹس ایک ویلی ہمارے پاس یہ آگئی اگر ہم اس کو یہاں بھیجتے ہیں اس f2 کو یہاں بھیجتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بھیجتے ہیں پلس 250 2 اور یہاں بھیجتے ہیں پلس تو یہاں جائے گا 256 hertz یہ f2 آگئے so 256 and 248 تو بھی ہمارے پاس option رائٹ لیتے ہیں 256 and 248 اب اس کو اگر ڈائریک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈائریک جو بھی آپ کے پاس known frequency given known frequency جو ہم جانتے ہیں وہ frequency جس کے بارے میں ہمیں پتایا گیا تو وہ قلائے گا known frequency ٹھیک ہے اس known frequency میں آپ جو beat frequency اس کو ایک مرتبہ add کریں ایک مرتبہ subtract کریں تو 4 given تھا تو اس سے ایک مرتبہ subtract کریں گے تو کیا جائے گا 248 اور ایک مرتبہ add کریں گے تو کیا جائے گا 256 right تو simple ایک مرتبہ add کرنا ایک مرتبہ subtract کرنا سمپلی آپ انسر حاصل کر لیں گے بہت شارٹ ٹائم ہے یہ اس کا شارٹ کٹ ہے بسکلی ریزوننس ہمارے پاس کیا ہے تو ریزوننس بسکلی ایک فینومن ہے the frequency of vibrating body acting on system کون سائیڈ with the natural frequency ٹھیک ہے ہمارے پاس بسکلی جو فریقنسی سے تو یہ کہلاتی ہے ہمارے پاس ریزوننس ٹھیک ہے so then induced or force vibration has very large amplitude this unique case of force vibration is termed as resonance basically ہمارے پاس جو force vibration ہے یعنی کہ وہ vibration depend کرتی ہے force کی اوپر تو force vibration میں ہمارے پاس amplitude ہے وہ بہت large ہوتی ہے اور اسی unique case کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریزوننس کا فینومن ہے لیکن سیمپل ڈیپنیشن کیا ہے اس کی کہ ہمارے پاس جو system کی فریقنسی ہے وہ basically exactly match کر جائے natural frequency سے تو یہ فینومنہ کہلاتا ہے ریزوننس ڈاپلرس ایفیکٹ ہمارے پاس کیا ہے what is ڈاپلرس ایفیکٹ ٹھیک ہے تو ڈاپلرس ایفیکٹ ہمارے پاس basically یہاں پر ڈاپلرس ایفیکٹ نے اس ایفیکٹ کو بتایا تھا تب ہی ہے اس کے نام پہ ہے یہ ڈاپلرس ایفیکٹ ڈاپلرس ایفیکٹ ڈاپلرس ایفیکٹ کیا ہے the change in pitch ٹھیک ہے basically ہمارے پاس جو pitch میں change ہے of sound caused by relative motion ٹھیک ہے relative motion کی وجہ سے basically یہ pitch میں تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈاپلر ایفیکٹ between source and listener ٹھیک ہے اب اس کے ہمارے پاس different cases ہوتے ہیں when listener is moving and source is at rest اگر listener move کرے گا اور source rest میں source مراد یہ کہ جہاں سے وہ sound wave produce ہو رہی ہے وہ ہمارا source ہے ٹھیک ہے اب source جو ہے وہ rest میں ہے and listener moving جسے عام طور پر ہم لوگ جو ہے وہ ایک ambulance ہے ٹھیک ہے اور وہ ambulance تو source sound emit کر رہی ہے اور ہم اسے قریب جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو listener move کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس source ہے ہے وہ rest پر ہے تو جو frequency ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ frequency ہمارے پاس یہ ہوگی ٹھیک ہے اب اس میں بھی دو case ہے plus اور minus plus اس وقت جب ہم towards جائیں گے minus اس وقت جب ہم لوگ ابھی جائیں گے ٹھیک ہے case number two کیا ہے when the source is moving and the listener is at rest source move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور listener جو ہے وہ rest میں ہے جیسے آپ ہوں سمجھنے کہ ہم جو ہے وہ wait کر رہے ہیں ٹھیک ہے railway station پر اور train بہت دور سے آ رہی ہے sound emit کرتے ہوئے تو اب listener جو ہے وہ basically rest میں ہے اور source جو ہے وہ move کر رہے ہیں تو اس کی جو frequency ہوگی apparent frequency کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ والا form والا لگے گا ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس دو کیس ہوتا ہے towards and away تو اگر towards والا کیسے تو پھر plus آئے گا اور away والا کیسے تو پھر minus آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس ہے case اس میں کیا ہے کہ when the both source and list are moving then the frequency of sound here by the listener is اگر دونوں move کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ والی equation استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے away میں اور اور towards میں کس طرح سے کریں گے تو ہمارے پاس simple ہے یہ ہو جائے گا mu' یہ f' v plus ٹھیک ہے v plus v not یہ velocity ہے and v minus v s ٹھیک ہے into mu ایک فارملا ہمارے پاس یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں سے فارملا آ جائے گا mu' v minus v not over v plus v s تو اس طریقے سے ہی دونوں فارملا ہم use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹی کے لئے یہاں پہ آئے گا minus اور یہ ہو جائے گا پلس so mu' is the apparent frequency v not is the speed of listener v speed of sound v actual frequency اور v s کے speed of source ٹھیک ہے ایک سوال بھی ہے کہ if an observer moves towards a stationary towards a sound ٹھیک ہے ایک observer ہے basically وہ move کر رہا ہے if an observer moves towards a source of sound with such as a velocity did the apparent frequency here by him just double the actual frequency یہاں کے پاس condition given ہے کہ ہمارے پاس جو apparent frequency وہ double ہے کس کے actual frequency ہے یہ وہی چیزیں mu' سے لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ f سے لکھا ہوئے ٹھیک ہے the velocity of an observer is ٹھیک ہے ہم نے calculate کرنا ہے کہ velocity کی observer کی velocity کیا ہوگی یعنی کہ ہمیں تلاشیں vs کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو basically ہم سے آپ پہ پوچھ رہے ہیں کہ observer کی velocity کیا ہوگی اب دیکھیں towards کیلئے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو towards کیلئے میں نے بتایا تھا کہ v mu' basically ہمارے پاس ہو جائے گا یہ v minus vs ٹھیک ہے v minus vs into mu یہ mu جو ہے frequency کہلاتے ہیں اس کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں f is equals v v over v minus vs ٹھیک ہے into f f کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو f ہم نے basically put نہیں کیا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو f سے f cancel کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ڈو 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 اور کہ ہمارے پاس ان کی فریقنسی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہیں اور دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ بسیقلی تاؤن کو پروڈیوز کر رہے ہیں then the number of beats produced per second is equal to number of beats جو ہے جو پروڈیوز ہوگی per second وہ کس کے برابر ہوگی تو beat frequency کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا fp is equal f1 minus f2 so یہ کیا ہے ڈیفرنس ہے تو ڈیفرنس آف تیر فریقنسی سم تو نہیں ہے دائرے پلس نہیں ہو رہا پروڈیکٹ بھی نہیں ہے ملٹیپلائے بھی نہیں ہے ریشو بھی نہیں ہے ڈیفرنس ہے مائنس ہو رہے ہیں تو لہذا c ہمارے پاس یہاں پہ رائیڈنس ہے question number five میں پوچھتے ہیں کہ decibel اور bell is the unit of تو decibel اور bell جو ہے ہمارے پاس وہ کس کی unit ہوتی ہے ہم نے یہ بتانا ہے تو آپ مجھا دے ہم نے lecture میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو intensity ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے bell یا پھر decibel یا پھر sown ٹھیک ہے تو لہذا یہاں پہ ہمارے پاس intensity level جو ہے basically یہ رائیڈنس ہے ٹھیک ہے the speed of sound in air at zero degrees centigrade zero degrees centigrade پر ہمارے پاس جو speed of sound وہ کیا ہوتی ہے تو اس کو آپ لوگ معلوم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ direct yard بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو جواب ہے 332 اگر آپ بھول جائیں تو formula کیا ہے ہمارے پاس v is equals 332 square root temperature in kelvin scale upon 273 ٹھیک ہے اب temperature ہمارے پاس یہاں پر zero degrees centigrade تو اس کو kelvin میں لانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس zero میں add کریں گے 273 تو یہ ہو جائے گا 273 kelvin تو یہ temperature آپ یہاں پھٹ کریں گے ٹھیک ہے اس جگہ پر 273 تو پھر اسی بات ہے کیا ہوگا یہ سے cancel ہوگا ون آ جائے گا اور root 1 ون ہوتا ہے ون اس سے منٹلی پلائیوہ کیا جائے گا 332 لیکن ہم نے اب پہلی مارک کیا ہوا ہے رائٹ تو لہذا اس کو آپ ڈائرک کیا رکھ لیں کہ zero degree پر ہمارے پاس یا 273 kelvin پر ہمارے پاس جو ہے وہ سپیڈ کیا ہوتی ہے 332 ہوتی ہے تو ڈائرک کیا فکتا ہے اور اگر آپ یہاں رکھ لیں گے تو بھی ہو جائے گا آپ کی مرضی جس طرح سے بھی اس کو آپ یہاں رکھنا چاہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر سیور میں کہتے ہیں کہ پچ ہمارے پاس کوشن نمبر سیون کوشن نمبر سیون میں کہتے ہیں پچ آف ساون ڈیٹرمنٹ جو بیسکری پچ آف آف ساون ہے وہ کیا ڈیٹرمنٹ کرتی ہم نے یہ بتانا ہے تو آپ کو یاد پچ میں کیا دیکھا تھا کہ یہ بیسکری دیفرنس کر سکتی ہے شرل آن گریفنس میں رائٹ تو اس کا مطلب ہمارے پاس بھی جو ہے یہ رائیڈنس ہے ایٹ میں کہتے ہیں دا آپ زرف اپیرنٹ چینج ان دا پچ دیو دا ریلیٹیف بیٹوین ریلیٹیف موشن بیٹوین دا سورس این دا آبزرور اس کال ٹھیک ہے ہمارے پاس جو آبزر کرتے ہیں ہم لوگ اپیرنٹ چینج ٹھیک ہے نا پچ میں یعنی کے فریقوین سی میں دیو ریلیٹیف موشن بیٹوین سورس آبزرور تو یہ فینومن کیا کلاتا جواب کام ایفیکٹ سوری ہمارے پاس ایفیکٹ رائیڈنس ہے ہم کہتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پوچھ رہے ہیں کہ اپیرنٹ ایفیکٹ بنے گا ٹھیک ہے ڈاپٹر ایفیکٹ ایفیکٹ ایس ڈا رائیڈ آنسر اگر آپ کو مجید پریکٹس کرنے ہو تو لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ